اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لگ رہا تھا کہ اس سال کا رمضان مئی کی شدید گرمی میں آ رہا ہے بڑی شدت کی گرمی ہوگی لیکن عجیب خدا کا کرم رہا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلنے لگی موسم میں اعتدار آ گیا گرمی محسوس تو ہو رہی ہے لیکن یہ شدت کی گرمی بھی روزے داروں کے جذبے اور اللہ سے محبت اور تقوی کو تھنڈا نہیں کر پائی ہے لوگوں کا جذبہ اللہ سے محبت کا بڑھتا گیا مئی کی گرمی بھی انہیں روزہ رکھنے سے لوک نہیں پا رہی ہے ہمارے شہر جلگاؤں میں ایک حسین منظر ہمارے کمیرمین آصف شیخ نے اور ایجا شاہ نے قید کیا کہ مسجدیں فل نظر آ رہی ہیں بازار فل نظر آ رہے ہیں اور مسجدوں میں بچے بوڑھے جوان پوری طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ جب معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ مئی کی گرمی بھی کسی کو روزہ روکنے سے روک نہیں پا رہی ہے الحمدللہ بچے بوڑھے جوان سب روزہ رکھ رہے ہیں ہم دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ پورا رمضان اپنی خیر و برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائی آئیے دیکھتے ہیں مسجدوں کا کیا منظر ہے بازاروں کا کیا منظر ہے قید کیا ہے ہمارے کے مائمین عاصف شیخ اور شاہ احزاز نے موسیقی اللہ اکبر رمضان قریب انسانوں کو بہت سارے پیغام دیتا ہے ایک سب سے بڑا پیغام انسانوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے اللہ کے حکم کے مطابق جب ایک مومن ایک مسلمان اپنے حلال چیزوں پر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو اللہ تعالی خاموش پیغام یہ دیتا ہے کہ اے میرے بلدے اگر رمضان کے ایک مہینے میں تو نے میرے حلال کو حرام بنا دیا تو سال کے گیارہ مہینوں میں اللہ کے حرام قوم کیسے حلال بنا سکتے ہیں دوسرا پیغام رمضان کے ذریعے سے انسانوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ ہر پر اللہ کی یاد انسانوں کی دلوں میں سما جائے ہر وقت انسان یہ سوچے کہ مجھے ایک عظیم شان طاقت اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور یہ ٹریننگ یہ تربیت گاہ ایک مہینے میں انسان کو سال بھر کے لیے تیار کرتی ہیں کہ سال کے بکیاں گیارہ مہینوں میں انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی آنکھ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تیسرا پیغام رمضان کریم سے وہ زکاة کا دسٹیبیوشن ہے زکاة کی تقسیم ہے ہمارے درمیان کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان کے پاس لاکھوں روپی زکاة نہیں کرتے ہیں تو کبھی ہم رمضان کریم میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم چاہے ایک انسان مل کر چاہے دو چار لوگ آپس میں مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے سماج میں کئی مسلمان نوزوان ایسے بھی ہوئے جو باس صلاحیت ہیں اپنی صلاحیت اپنے پاس رکھتے ہیں مگر مفلوق الحال ہے تاکہ ایک نوجوان آج لینے والا ہوگا آنے والے سالوں دینے والا بنیں اس بات کا بھی میں سرواب کریں